السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وبرکاتہ و بالعالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وآصحابی اجمعین اما بعد محترم سامعین اکرام ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے عموماً ختم نبوت کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے ایک لفظ بار بار سننے کو ملتا ہے مقدمہ بہاولپور آئیے اس کی حقیقت جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے مقدمہ بہاولپور کی حقیقت کیا ہے جانتے ہیں ہوا یہ تھا کہ بہاولپور ریاست کی ایک مسلمان خاتم اس نے عدالت میں دعویٰ کر دیا کہ اس کا شوہر مرزائیت قبول کر کے اسلام سے خارج ہو گیا اس لئے اس کا نکاح باقی نہیں رہا یہ مقدمے میں دعویٰ پیش کیا گیا تھا عورت کی طرف سے کہ اس کا شوہر قادیانی ہو گیا ہے اس لئے اسلام سے خارج ہو گیا ہے تبدیلی مذہب کی وجہ سے اب میں اس کی بیوی نہیں رہی دونوں کے درمیان نکاح کے تعلقات اب باقی نہیں رہ سکتے ہیں یہ صرف ایک خاتون کی عبرو کا معاملہ نہیں تھا بلکہ اس مسئلہ کا تعلق اسلام کے بنیادی عقید ختم نبوت سے تھا اور خود سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا سوال درپیش تھا اس لئے اس مقدمے کو بے پناہ شہرت و اہمیت حاصل ہوئی نواب آف بہاول پور نے مقدمہ ایک جج کے حوالے کر کے شرعی فیصلہ کرنے کا حکم سازی کیا قادیان کی پوری قوت حرکت میں آگئی اور ادھر سے مسلمانوں نے بھی ملک کے چھوٹی کے علماء کو بیانات کے لئے مدعو کیا چنانچہ علامات العاصر سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت العالی کے ادیوبن میں جب پہلی پیشی کی اطلاع ملی تو آپ بہت کمزور تھے مرز بڑی شدت پر تھا موسم سخت گرم تھا مدرسہ دیوبن کے بڑے بڑے علماء نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ اس کمزوری اور تکلیف میں سفر نہ فرمائیں ہم میں سے جن کو آپ حکم دیں ہم اس خدمت کے لئے تیار ہیں مگر آپ نہ مانیں خود بہاول پور پہنچیں خود حضرت انور شاہ کشمیر رحمت العالی بہاول پور پہنچیں جب واپس گئے تو ان علماء سے فرمایا آپ ناراض نہ ہونا کہ میں نے آپ کی بات نہیں مانی میں خود اس لئے گیا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میری شفاعت سے انکار نہ فرما دیں کہ میری عزت کا سوال تھا تو نے خود سفر کیوں نہ کیا اس واس تو میں نے سفر کیا ہے حضرت نے بہاول پور کی ایک مجلس میں فرمایا تھا کہ شاید یہ بات مغفرت کا سبب بن جائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جانب دار ہو کر بہاول پور آیا تھا آپ کے عشق رسالت کا اس بات سے اندازہ کریں کہ آپ نے انتہائی کمزوری اور نقاحت کے باوجود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور اس زمن میں پیش آنے والے مسائل پر کئی دن مسلسل پانچ پانچ گھنٹے عدالت میں بیان دے عدالت میں بیان دے کر علم و عرفان کے دریہ بہا دیے اور مرزا یوں کو ہر مسئلے میں لا جواب کیا چنانچہ آپ کے بیانات نے مقدم کی کائیہ ہی پلٹ دی علمان نوشہ کشمیر رحمت اللہ علیہ نے وفات سے کچھ دن پہلے خدام کو فرمایا کہ میری چار پائی اٹھا کر مدرسہ لے چلو جب مدرسہ لے جایا گیا تو وہاں پہنچ کر آپ نے سب علماء کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ میں بہت کمزور ہوں اٹھ نہیں سکتا ایک بات کہنے آیا ہوں جس کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی عارض ہو وہ آپ کی عزت و حرمت کی حفاظت کرے اور فطرہ مرزائیت کے مٹانے اور اس سے مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کرتا رہے کیا فرمایا کہ میں بہت کمزور ہوں اٹھ نہیں سکتا ایک بات کہنے آیا ہوں جس کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی شفاعت کی عارض ہو وہ آپ کی عزت و حرمت کی حفاظت کرے اور فطرہ مرزائیت کے مٹانے اور اس سے مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کرتا رہے آپ نے وسیعت فرمائی تھی کہ اگر مقدمہ بہاول پور کے فیصلے سے پہلے میری زندگی پوری ہو جائے تو میری قبر پر فیصلہ سنا دیا جائے انیس سو تینتیس اسوی میں آپ کا وصال ہوا اور انیس سو پینٹیس اسوی میں جج صاحب نے اس تاریخی مقدمے کا فیصلہ کیا جس میں مددہ علیہ کے ارتداد کی تاریخ سے نکاح کو منسوخ اور مرزائیوں کو کافر قرار دیا یہ ہے مقدمہ بہاول پور تاریخی فیصلہ اس میں انہوں نے سنایا جب فیصلہ سنایا گیا تو حضرت مولانا محمد صادق مرہوم بہاول پور سے دیوبن گئے بہاول پور سے دیوبن گئے وہ اور حضرت کی وسیعت کے مطاویق مزار پر حاضر ہو کر جج صاحب کا فیصلہ بلند آواز سے آپ کو سنایا اس کا حوالہ ہے بارگاہ رسالت اور بزرگانے دیوبن سفر امبر چھبیس مولانا محمد انوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علمہ انور شاہ صاحب کشمیر رحمت اللہ علیہ بہاول پور شہر میں جامعہ مسجد اور دیگر مقامات پر قادیانیت کے خلاف تقریر کرنے کے لئے علماء کو بھیجتے رہے دو دفعہ آقر کو بھی بھیجا بہاول پور جامعہ مسجد میں جمعہ کے بیان میں فرمایا کہ حضرات میں نے ڈھابیل جانے کے لئے سامانے سفر باندھ لیا تھا کہ یقائق مولانا غلام محمد صاحب شیخ الجامعہ کا خط دیوبن موصول ہوا کہ شہادت دینے کے لئے بہاول پور آئی چنانچہ اس آجز نے ڈھابیل کا سفر ملتوی کیا اور بہاول پور کا سفر کیا یہ خیال کیا کہ ہمارا نام عمال تو سیاہ ہے ہی شاید یہی بات میری نجات کا باعث ہو جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانبدار ہو کر بہاول پور آیا تھا اتنا کہنا تھا کہ پوری مسجد میں چیخ و پکار پڑ گئی لوگ دھاڑے مار مار کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے خود حضرت پر ایک عجیب قیفیت اور وجد تاری تھا ایک مولی صاحب نے حضرت کے بیان کے بعد آخیر میں اختتام عواز پر فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب کی شان آئیسی اور آپ ایسے بلند بزرگ ہیں بزرگ ہیں فلاں فلاں حضرت کی تعریفات کی تو حضرت فوراں کھڑے ہوئے اور فرمایا حضرت ان صاحب نے غلط کہا ہے ہم ایسے نہیں بلکہ ہمیں تو یہ بات یقین کے درجے کو پہنچ گئی کہ ہم سے گلی کا کتہ بھی اچھا ہے ہم اس سے گئے گزرے ہیں یعنی وہ اپنی گلی اور محلے کا حق نمک خوب ادا کرتا ہے مگر ہمارے ہوتے ہوئے لوگ ناموں سے پیغمبر پر حملہ کرتے ہیں واقعات و کرامات یا کابیر علماء دیوبند سفر عمر 210-211 تو یہ تھے چند باتیں حضرت مقدمہ بہاول پور کے سلسلے میں حضرت مولانا نور شاہ کشمیر رحمت العالی کے سلسلے میں اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت شاہ کشمیر رحمت العالی کی طرح عشق نبوی نصیب فرمائے اور مرزائیوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین